بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے تمام جو آپ کے سمرتھک ہیں آپ کو چاہنے والے لوگ ہیں یا جو بھی ویور آپ کے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بہت سٹیک بات ہوگی اب ایک سٹیک کوشن میں پوچھتا ہوں کینر سرکار کو لے کر کینر سرکار اور پردھار منٹھی نریندر موڈی کے کام کاج کو سانسد آپ نہیں ہیں آپ ایڈیٹر ہیں پترکار ہیں کس طرح سے آگتے ہیں کیا صحیح دیشہ میں چل رہے ہیں یہ نا جو آپ نے میرے سے پرشن پوچھا اس وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ موڈی جی بہت وعدے کر رہے ہیں آپ بھی کہنے سے بھی بڑے وعدے ہو رہے ہیں اور اس کا بھی result نہیں کو نکل رہا لیکن آپ یہ سمجھئے کی آج یہ ایک نا جو بھی وہ کر رہے ہیں کام لونگ ٹرم ان کے افیکٹ ہوں گے میں آپ کو ایک ایک زمپل دیکھا ہوں آج ہمارے دیش کے اندر آرڈیننس فیکٹریز ہیں ملٹری کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک دن میں بن گی نہیں آپ دیکھیں اس رو ہے جہاں سے ابھی ابھی ہم نے لانچ کیا ہم ایڈوانس ٹیج میں ہیں ہم دنیا کے دوسرے یا تیسرے ایسے دیش ہیں جو کی یہ روکٹس جو ہیں میزائلز بھی ہمارے جو ہیں یہ سارا پروگرام جو اس رو کا ہے کیا آپ کو لگتا ہے ایک دن میں بنا نہیں اسی طرح بھابا آٹومک سینٹر اسی طرح نروڑا میں آٹومک سینٹر یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ ایک ڈریم تھا پندت نیرو جی کا دیکھیں ہم کانگریس کو بہت کرتے ہیں لیکن کانگریس نے شروع شروع میں جو پندت نیرو جی تھے ان کا ایک ڈریم تھا کہ یہ ہمارے پرسان منتری کا ہے کی میڈ ان انڈیا میک ان انڈیا انہوں نے جو ڈریم لیا ہے جو انہوں نے ایک اپنے لوگوں کے سامنے ایک اپنا رکھا ہے وہ لانگ ٹام اس کا فیدہ ضرور ہوگا شورٹ جیسے گنگا کو صفائی ہے گنگا کی صفائی کیا ایک دن میں تھوڑا ہو جائے گی یا دو سال میں تھوڑا ہو جائے گی پانچ سال بھی لگ سکتے ہیں چھ سال بھی لگ سکتے ہیں چھ سال بھی لگ سکتے ہیں لیکن ایک پروسس تو شروع کر دیا نا انہوں نے بلکل نے صحیح دشاہ میں جا رہی ہے دشاہ سے ہی ہے سوچ سے ہی ہے اور یہ فیوچر کے لیے دیش کے لیے بہت اچھی ہے بلکل رس ایس کی بات کر لیتے ہیں ہم نے دیکھا آپ کولمز جب لکھتے ہیں تو تمام جو ویرودی پارٹیاں ہیں جب حملہ کرتے ہیں تو آپ فیور لے کے رس ایس کا لکھتے ہیں سنستہ ہے وہ کوئی راجنیتک پارٹی نہیں ہے آر ایس ایس ایک سنستہ ہے جب انیس سو باسٹھ کی جنگ ہوئی چین کی تو اس سمیں پندر جی کے پاس شاید گرو جی تھے وہ گئے ہوں گے آر ایس ایس کے جو بھی ہر تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ لڑیئے ہیں ہم پورے دش کا ٹریفک سنبھال رہیں گے اب دیکھئے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو آر ایس ایس ہے یہ تو دیش دروہی لوگ ہیں اب انہوں نے پوری لڑائی میں پورے دش کی ٹریفک کو سنبھالا اور جب انیس سو ترینسیٹھ میں چھبیس جنویری کی پریڈ ہوئی نا اس پریڈ میں آر ایس ایس کے جو تھے نا ان کو گنویش میں گنویش سمجھتے ہیں آپ نکر اور وہ سب ڈال کے پوری ٹکڑی ان کی چھبی جنویری کی اپریڈ میں شامل کی گئی کہ یہ تو دیش بکت لوگ ہے تو ان کے اوپر اروب لگانا یہ کانگرسیوں کے پاس اور کچھ ہے نہیں اور جب کچھ ہے نہیں تو پھر وہ آر ایس ایس کے اوپر اپنا اروب لگاؤ جی لوگ تو بلکل آپ پکش بھی لیتے ہیں پنجاب کی بات کرتے ہیں آپ حریانہ سے جن پرتنیدی ہیں لیکن پنجاب سے آپ کا گہرہ لگاؤ پنجاب میں آپ پیدا ہوئے پترکاریت آپ نے تمام پنجاب میں کی ہے آپ کا پریوار بہت گہرہیت سے جڑا ہوا ہے اور پنجاب اور حریانہ کی بیچ پر جو اس پر سب سے بڑا ویواد چل رہا ہے وہ اسوائیل نہر کا چل رہا ہے پانی کے ضرورت حریانہ کو ہے لوگ کہتے ہیں کہ حریانہ کو اگر یہ پانی مل جائے گا تو کہیں نہ کہیں حریانہ کا بڑا لاب ہو جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ حریانہ کے ساتھ زیادتی ہو جائے گا ہے یہ بہت زیادتی پنجاب کر رہا ہے اور شروع سے کر رہا ہے اور یہ اس کے یہ اسوائیل کنال کے ذریعے پنجاب جو ہے نا وہ اپنی ایک راج نیتک کھیل کھیل رہا ہے کیونکہ جو اکالی دل ہے انہوں نے جب یہ بنا اسوائیل کنال بنا تو پہلے تو مان گئے لیکن بعد میں ان کے اندر جو اگر گروپ تھا انہوں نے کہا نہیں ہم کیوں پانی اپنا پانی حریانہ کو دیں جس طرح سے آپ کو پتا وہاں ساؤتھ میں بھی جھگڑا چل رہا ہے کا ویری کے اوپر اسی طرح کی ستھی تھی یہاں بھی بنی ہوئی ہے ڈیڈ لوک ہے جب تک کوئی اچھی ایسی سرکار ایسا مکتمندری نہ آئے جو کہ دیش کے بعد اب کیا ہے کہ ویجنل پارٹیز آتی ہیں تو وہ ان کی سوچ جو ہوتی ہے نا وہ بڑی چھوٹی ہوتی ہے اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو سینٹر میں جو پارٹیز ہیں ان کے لوگوں کی سوچ بڑی ہوتی ہے اور ویجنل لوگ جو ہے وہ صرف اپنے اپنے ہی سٹیٹ اپنے ہی پردیش کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن آپ کے پارٹی بھی سہیوگی ہے وہاں پر ہاں سہیوگی ہے لیکن وہ اتنی ماترہ میں نہیں ہے کہ وہ دباؤ اڈال سکے کچھ جن پہلے تصویر ہمیں دیکھی تھی سنسد میں آپ پہنچے تھے کار نے ایوین آٹ فاربولے کا انلنگن کر دیا تھا دلی سرکار کی نیتیوں کے بارے میں کیا آپ کو لگتا ہے یہ فارمولا ٹھیک تھا اس سے لاغو کرنا ٹھیک تھا کچھ کمیہ رہ گئے پہلی بات تو میں نے انلنگن نہیں کیا تھا کیونکہ میں زیڈ پلس سکیورٹی میں ہوں اور زیڈ پلس سکیورٹی میں آپ کو اگزیمشن ہے اس لیے مجھے پتہ ساتھ ہے تب ہی میں آیا گا ورنہ میں بدل جاتا گا لیکن ان پترکار جو تھے بھائی ان کو پتہ نہیں تھا انہوں نے ایک دن ان سے گھرے رہا لیا انہوں نے کہا اوہ اشنیق مار پکڑ لو اس کو میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا بھائی مجھے پلس سکیورٹی میں نے کہا تو آپ پھر بھی انہوں نے جو کیا جو ٹھیک ہے میں نے کہا ایسی کو بات نہیں ہے ہم پترکار ہیں ہم بھی ہوتے ہیں آپ کے جگہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو میں نے اس کو بڑا ایزی دیا کوئی ایسی بات نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ سوچئے اب میں تو ٹھیک میری گاڑی تو ہوگی عام میمبر پارلیمنٹ کے لیے بہت مشکل ہے میں نے ان کو وہاں بولا تھا میں نے کہا دو سٹکر ہونے چاہیے ان کے پاس اندر آنے کے لیے آپ کو سکیورٹی کی ضرورت ہے اور سکیورٹی کے لیے اگر ایک گاڑی میں ایک سٹکر ہے تو آئیدر وہ آڈ ہوگی یا ہیون ہوگی تو اس لیے ہر ایم پی کو دو سٹکر چاہیے اور وہ نہیں انہوں نے پروائیڈ کی اس لیے پھر بسیز چلا دیں بسیز میں کوئی ایم پی آتا ہے نہیں بسیز بند کرنی پڑی تو یہ تو پھر ایم پی کی بات تھی یا منسٹروں کو بھی زیٹ لس کے لوگوں کو نہیں لگ ہو تھا لیکن عام جنتہ جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا ایک بڑا اہم بدہ اس وقت بہت سکری رہا لوگ بہت سرکیوں میں رہا اور آپ بھی ایک ایسے پریوار سے تعلق رکھتے ہیں اس نے شہادت دی ہے بھگت سنگھ جی کا نام کچھ کتابوں میں آیا اور اس کے آگے آتنکوادی شب جوڑ دیا گیا کیا کہیں نہ کہیں اتحاس کار گربل کرتے ہیں یا سرکار کی نگاہ نہیں رہتی اس طرح کی چیزیں آگے بڑھ جاتی ہیں اسیو کو آپ کی طرح سے دیکھتے ہیں ایسے ہے کہ یہ جو جی این یو کی کتابوں میں اس کا لکھا گیا دی ایو کی کتابوں میں دی ایو میں بھی پڑھ جاتا ہے دی ایو میں بھی پڑھ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے دیش میں بڑے کنٹھت وچار دھارا کے ہیں ان کا نظریہ جو ہے نا وہ ہمارے دیش کے جو شہید ہوئے ہیں لوگ ان کو بیچہ دکھانا تو نہیں وہ اصل میں ہوا یہ تھا اس لئے ان کو انہوں نے پرجیٹ کر دیا جب مہاتمہ گاندی کو نکالا گیا جو جیل بھران دولن فتم ہوا تو اس سمیں بھگت سنگھ ان کے ساتھ ہی جیل میں تھے تو مہاتمہ گاندی جی سے انہوں نے پوچھا گورنر نے انگریز جو تھے انہوں نے پوچھا کہ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو بھی چھوڑنا ہے تو مہاتمہ گاندی نے کہا نہیں نہیں ان کو نہیں شوڑنا وہ وائلنس میں بلیو کرتے ہیں ان کو کہ مہاتمہ گاندی نون وائلنس میں بلیو کرتے تھے تو اس بات کو لے کر کے کئی رائٹرز نے اس کو پکڑ کے ان کو قرانتی کاری لکھنے کی بجائے ٹیورس لے دیا یا تنکوادی یا جو بھی وہ انہوں نے یوز کر لیا جب ہلط ہوا اور اب تو ٹھیک کر سرکار ٹھیک کر رہی ہے بچھوڑ سے بریک کا ہے لیکن بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک راز نیتگ ایک پترکار اور ایک ساماجک کارکرتا کس روپ میں اشمالی کمار چوپڑا اپنے آپ کو سب سے زیادہ سہج محسوس کرتے ہیں